السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على رسوله الكریم ومعباد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتی کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا حاجن مجلس علماء اکرام اور دیگر سامین پردہ نشین ماں و بہنوں آج کے اس پروگرام میں میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں سامنے ٹوٹی فوٹی الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے شرم و حیاء یقیناً اسلام میں شرم و حیاء کی بڑی اہمیت و فصیلت ہے یہاں تک کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ دِينِنْ خُلُقَ وَخُلُقُ الْإِسْلَامَ الْحَياءُ ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے اور جو اسلام کا اخلاق اور کردار ہے وہ ہے شرم و حیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخائیں ہیں ان میں سب سے افضل اللہ رب العالمین کو ایک ماننا لا الہ اللہ کہنا ہے اور سب سے کم تر چیز راستے سے سڑک سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پسل طور پر کیا کہا الحیاء و شعبت من الایمان حیاء شرم و حیاء ایمان کے ایک شاخ ہے یقین مانئے میرے بھائیو جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا جو اللہ رب العالمین کو ایک مانے گا اللہ رب العالمین کے عبادت کرے گا اسی کے اندر یہ صفت بھی ہوگی کہ وہ تکلیف دے چیزوں کو بھی راستے سے ہٹائے گا اور جس کے اندر تکلیف دے چیزوں کے ہٹانے کی صفت پائے جائے گی اس کے اندر ایک بہت بڑی صفت ہوگی وہ حیاء ہوگی وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ میرا بھائی میرا دوست کوئی بھی مسلمان یہاں سے گجرے کوئی بھی انسان یہاں سے گزرے وہ تکلیف دے چیزوں سے ہو کر گزرے شرم ہویا اس کو گوارہ نہیں کہ اس کے اندر آئے گی کہے گا کہ جرور اگر کوئی میرا بھائی تکلیف اٹھائے گا اور اس راستے سے گجر کر کے پریشانی میں جائے گا وہ شرم اس کو بھار رہی ہے وہ تکلیف دے چیزوں کو ہٹانے سے تو تکلیف دے چیزوں کو ہٹانے پر جس چیز نے انسان کو بھارا وہ ہے شرم و حیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحیاء والایمان قورینا جمعیہ فائدہ رفیہ حدوما رفیہ الاخر کہ شرم و حیاء اور ایمان دونوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا ہے اللہ کے رسول نے کہا شرم و حیاء اور ایمان یہ جڑا ہوا ہے جس کے اندر شرم و حیاء ہے اس کے اندر ایمان ہے اور جس کے اندر شرم و حیاء نہیں اس کے اندر ایمان نہیں آج میرے بھائیو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے اندر شرم و حیاء کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں مزاک مزاک میں کہاں سے کہاں بات پہنچا دیتے ہیں جب بات لمبی ہو جائے بات دشمنی کی پہنچ جائے بات لائے جھگڑے کی پہنچاتی ہے تو یہ جملے نکلتے ہیں میں مزاق کر رہا تھا میں مزاق کر رہا تھا میرے بھائیوں اگر آپ کے اندر ایمان ہوتا اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا اور اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا تو آپ مزاق نہیں کرتے مزاق نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ایمان اور حیاء شرم ہوئے دنوں جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک الگ ہوا دوسرا اپنے آٹومیٹک الگ ہو جائے گا میرے بھائیوں شرم ہوئے ایک ایسی صفت ہے جس کو ہم اپنانے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمارے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی ہے لیکن وہ شرم ہوئے اللہ رب العالمین کی صفت ہے جس چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنا لیا آج ہم اس کے بندے ہو کر کے اپنانے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بستی سے ہوتا ہے ایک آدمی کھلے میں گسل کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا اِنَّ اللَّهَ حَيُّنْ سِتِّرُنْ يُحِبُّ الْحَيَا وَسْتِرَا فَيْجَقْتَ صَلَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرَ اے لوگو سنلو اے فلاسخ سنلے اللہ رب العالمین شرم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین پردہ کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین شرم و حیاء کو اور پردے کو پسند کرتا ہے جب تم میں سے کوئی گسل کرے تو پردہ کر لیا کرے میرے بھائیو یہ حجید جو میں نے پیس کی ہے اس میں سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرم کرتا ہے اللہ شرم آتا ہے لیکن ایک بندہ ایک انسان مسلمان ہو کر کے بھی باہر باکھڑے ہو کر کے نہا لیتا ہے جہانگیاں پہن کر کے انڈر ویر پہن کر کے نہا تا رہتا ہے ورکر ہو یا کوئی اور آدمی ہو یہ بے شرمی کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیو گھروں میں گھومتے ہیں جانگیاں پہن کر کے انڈر ویر پہن کر کے اپنے بچوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں یہ بے شرم لوگ ہیں جس چیز کو اللہ رب العالمین نے اپنا لیا شرم و حیاء کو اپنا سیور بنا لیا اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں ہم اس کے بندے ہو کر کے شرم نہیں کرتے ہیں یہ حالت ہماری ہو چکی ہے اور دھرالے گھومتے رہتے ہیں گھروں میں کوئی آ جاتا ہے تو کیا ہوا کہیں ننگیں تھوڑی ہیں یہ ہمارا جواب ہوتا ہے یہ افسوس تھی بات ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین دوسری جگہ خود اللہ رب العالمین نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی کہلوار آئے اللہ رب العالمین شرم کرتا ہے اللہ بزرگ ہے جب آدمی اس کا اللہ کی طرف اپنے ہاتھ کو فائلا دیتا ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین شرم کرتا ہے کہ ان دونوں ہاتھوں کو بغیر مراد کے واپس لوٹا دے اللہ شرماتا ہے آج لوگوں کیا حالات ہے میرے بھائیو کوئی بات چیت کرتے کرتے دوستی ایسی کر لیتے ہیں مزاگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ شرماتا ہے میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے میں اس کو کھالی لوٹا دوں ایک انسان اس کے بندے ہو کر کے اگر کوئی سامنے ہاتھ پھیلا دے مانگنے کے لگے تو اس کو بزلیل کرتے ہیں رسوا کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے چلاتے اس کو گھر سے بار کر دیتے ہیں میرے بھائیو اب اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے ہیں جو اللہ شرم کرتا ہے آج ہم نہیں شرم کرتے ہیں یہ ہماری حالت ہو چکی ہے میرے بھائیو اتنا ہی نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرم کرتے تھے جو ہمارے نبی ہیں جو ہمارے رسول ہیں وہ شرمائیہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں بیٹھی ہوئی کواری لڑکی سے جیادہ شرم کرنے والے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردے میں بیٹھی ہوئی کواری لڑکی سے زیادہ شرم کرنے والے تھے میرے بھائیوں جب بات آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم یہ دم بھرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں ہم اللہ کے رسول کے لئے لڑ لیں گے لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے شرم ہویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لیکن آج ہم شرم ہویا نہیں کرتے ہیں یہ شرم ہویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ فرشتوں کے بھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک مخلوق ہے جو نوری مخلوق ہے وہ فرشتوں کی ہے وہ بھی شرماتے تھے وہ بھی شرم کرتے ہیں آپ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے ران کو کھولے ہوئے نہیں دھکتے ہیں اور ابو عمر بن خطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں نہیں دھکتے ہیں لیکن جب حجد عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دخول ہوتا ہے حجد عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے رسول ڈھک لیتے ہیں جب یہ تینوں صحابی چلے جاتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے آپ نے نہیں ڈھکا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے نہیں ڈھکے اور جب حجر تسوانی قلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے آپ نے کیوں ڈھک لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ سنیے کیا میں اس آدمی سے شرماؤ نہیں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں میرے بھائیو یہ شرم و حیاء وہ صفت ہے جو فرشتوں کی صفات ہے اگر اس شرم و حیاء کو کسی نے چھوڑا ہے تو ہم انسانوں نے چھوڑا ہے بے حیائی کہ میں مثالیں بیان کروں گا اور قرآن حدیث سے جو باتیں بیان کروں گا آپ دیکھو اپنے محاصر سماج کو ہم جیسا دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کیسے کیسے دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں شرم و حیاء کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم پکے سچے مزلمان ہیں اپنے گھروں کو نہیں دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کے حالت کو کبھی نہیں سوچتے ہیں کیا ہوگی میرے گھر کے حالت میرے بھائیو حیاء عصمہ بنت عبیبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی شادی ہوتی ہے زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ اس وقت بہت گریب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ زمینیں دی تھی زبیر رضی اللہ عنہ زیادہ تفسیر لمبے واقع نہیں بس اتنا کی حجت اسما بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ انہی کھیتوں سے گزر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چند صحابہ اکرام کے ساتھ گزر ہوا اسما بنت عبیبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا اور پہچان لیا اللہ کے رسول جس سواری پر سوار تھے اللہ کے رسول نے چاہا کہ میں اسما بنت عبیبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سواری پر بٹھالوں اللہ کے رسول اپنی سواری کو بٹھانے لگتے ہیں اسما بنت عبیبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جملہ سنیے کہ میں کہتی ہیں مجھے شرم آئی فَحَسْتَحِتُ عَنَاسِرَ مَعْرِجَالَ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں لوگوں کے ساتھ سفر کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں رسول ہیں میرے بھائیوں اس نبی اور رسول کے ساتھ ایک صحابیہ سفر کرنے کے لئے شرم آ رہی ہے اور کہتی ہے اے لوگوں سنو اسما بنت عبیبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جملہ کے سنو وہ کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کی گہرت یاد آگئی مجھے اپنے شوہر زبیر رضی اللہ عنہ کی گہرت یاد آگئی وہ لوگوں میں سب سے زیادہ گہرت مند تھے میں نہیں چاہا میں نہیں چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پر بیٹھ کر کے سفر کر لو وہ صحابیہ ہیں اور جس کے سواری پر سوار ہونے جا رہی تھی وہ کوئی اور ذات نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کے ساتھ سفر کرنا نہیں چاہتی ہے ان کے ساتھ جانا گوانا نہیں کرتی ہے لیکن آج ماہور سماج کو دیکھئے کوئی اور ہے گھر کا باجو ہے گھر کا پڑوسی ہے رشتے میں چچا لگتا ہے رشتے میں پھور لکھ بھائی جو بھائی لگتا ہے رشتے میں چچا جاز بھائی لگتا ہے پھوپا زاد بھائی لگتا ہے ماما زاد بھائی لگتا ہے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ان کے ساتھ بھیج دیتے ہیں ارے شرم نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں وہ صحابیہ بچنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن آج ہم لوگ ہیں یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنی بچیوں کو بٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں یہ حالت ہے ہمارے گھروں کی اور دعویٰ کرتے ہیں سب سے بڑے نمازی ہیں سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار ہیں گھر میں تم نے خود کیا ہے سراغ اگر کوئی جھاگ رہا ہے تو شکایت کیسی آج ہماری آوازیں ہٹتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں ٹھیک ہے شر جھکا لیتے ہو گھر میں آپ نے خود سراغ کیے ہیں گھر میں بٹھا بٹھا کر کے گھروں کو بٹھا بٹھا کر کے کون آرہا ہے ارے یہ پھوپا ذات بھائی ہے کون ہے یہ چچا ذات بھائی ہے یہ کون ہے یہ ماما ذات بھائی ہے ان کے بغل میں بٹھاؤ گے کیا وہ محرم ہے کیا ان سے شادی نہیں ہو سکتی ہے سب سے زیادہ خطرہ اگر اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ہے تو انہی لوگوں سے ہیں جن کو آپ نے گھروں میں بٹھاتے ہو جن کو اپنے گھروں میں بٹھا کر کے شرم ہویا کہ جنازے کو نکالتے ہو ارے کوئی نہیں بٹھا چلے آپ بھائی ہیں آپ کے یہ ہمارے گھر کی حالت ہے ہم مسلمان گھرانے کی حالت ہے شکھانے کا موقع ہوتا ہے عالم لوگ بٹھے ہوئے ہیں چاہے جو بٹھے ہوئے ہیں ارے بہت بزرگ ہے چچا ہیں رشتے میں چچا لگتے بٹا جاؤ عمر ہو گئی اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہے وہ صحابیہ آج ہم ہیں اپنے بچوں کو بھید دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کسی مرد کے ساتھ سفر نہ کریں مگر اس کے ساتھ محرم ہو نہ اس کے ساتھ تنہائی میں ہو نہ وہ سفر کریں اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا میرے بھائیوں وہ صحابیہ ہوتے تھے وہ صحابی ہوتے تھے عمل کرنے کے لئے فوراں تیار ہو جاتے تھے اللہ کے رسول نے ایک جملہ صرف کہا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ سفر نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گجوے میں اپنا نام لکھوا لیا ہے اور میری بیوی حج کرنے کے لئے جا رہی ہے اتنے تنہا جا رہی ہے اور میں ایک گزوے میں نام لکھوا لیا ہوں میرے بھائیوں دونوں کام اچھے تھے گزوہ میں جانا یہ بھی اسلام کی بلندی کا ذریعہ ہے اسلام کے خاتل لڑائی کر رہے تھے وہ بھی اچھا کام تھا عورت ایک اچھے کام کے لیے جا رہی تھی وہ کام کیا تھا حج جیسے عجیم رکن کو ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی دونوں اچھے کام کرنے کے لیے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ گزوہ چھوڑ دو لڑائی جھگڑے چھوڑ دو یہ ایک جہاد کرنا ضروری نہیں ہے جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کر لو جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کر لو آج میرے بھائیوں ہمارے گھر اور سماج کا ماحول دیکھئے کوئی گھر میں بیماری ہو کوئی پریشان ہو تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے ہم دکانوں پہ ہیں مکانوں پہ ہیں اپنے کارخانوں پہ ہیں کسی پڑوسی کو پھون کر دیتے ہیں کسی پڑوسی کو کہہ دیتے ہیں جاؤ بٹھالو میری بیوی میری بچے کو دکھالو ہاسپیٹل میں بھیج دیتے ہیں آپ کا وہ کون لگتا ہے رشتے میں کون ہے کیا اس سے اس کی شادی ہو سکتی ہے کیوں بھیج دیتے ہو آٹو میں بھیج دیتے ہو ایسے ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں ہم اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے آٹو بک کر دیتے ہیں ایسے ایسے حالات پیدا کیے ہیں آٹو بک کرنے کے بعد روز آٹو والا لے کر جاتا ہے ارے آٹو والا آپ کا کون لگتا ہے رشتے میں کون ہے آپ اس کے ساتھ بھیج رہے ہیں بچنے کے لیے کہ صبح اٹھنا پڑھے گا پریجانی ہوگی اپنے بچیوں کو بھیج دیتے ہیں وہ جوان بچیاں جو کالیجو یہ نورسٹیوں میں پڑھتی ہیں ان آٹو والوں کے ساتھ جب بیٹھ کر تنہائی میں جائیں گے تو اسے فتنہ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہو گیا حالات ایسے بن گئے ہمارے گھر کے میرے بھائیو آج ہمارے گھر کا ماحول جو ہے یہ خود ہم نے غلط کام کیے ہیں سب سے ایک زیادہ نقصان ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد شکایت کرتے ہیں شرم ہویا کہ جنازہ اٹھتے ہوئے حالات یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہم نے موبائلوں کو شادی سے پہلے استعمال کرنے کی اجازت دے دیئے ہماری بچیاں شادی شدہ نہیں ہیں ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے ہم نے گھروں میں موبائلوں کو دے دیا ہے جاؤ use کرو استعمال کرو یہ ہماری حالت بن چکی ہے میرے بھائیو مغیرہ بن شوبار اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں میں نے ایک انساریہ عورت کو پیغامے نکاہ دیا انساریہ عورت کو پیغامے نکاہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے کہا میں نے دیکھا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دیکھ لو فانگذر الیہا ایو دما بینکوما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دیکھ لو اس سے آپس میں محبت اور حمدردی بڑھے گی پیار محبت بڑھ جائے گا وہ صحابی نے اس وقت تک نہیں دیکھا تھا جب تک اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہا جاؤ دیکھ لو پیغامے نکاہ جس کو دیئے ہو جسے منگ نہیں کر رہے ہو جا اس کو ایک مرتب دیکھ لو وہ صحابی دیکھنے کے لئے جاتے ہیں میرے بھائیو دیکھنے کے لئے دروازے پہ قدم رکھتے ہیں اپنے سسرال جاتے ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں لڑکی کے ماں باپ دیکھ کر کے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور میرا ہونے والا داماد میرے گھر پہ آ گیا ہے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا چہرہ بدل جاتا ہے وہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے لڑکی جس سے شادی ہونی تھی وہ کہتی ہے کہ اے میرے ہونے والے شہر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا ہے اگر میرے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو آؤ مجھے دیکھ لو آؤ مجھے دیکھ لو ورنہ میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں آؤ مجھے مت دیکھئے وہ صحابیہ کب دکھانے کے لئے اپنے آپ کو تیار ہوتی ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا جاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے آپ کو دکھانے کے لئے تیار ہے میرے بھائیو آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے آج ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہو جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجاج کر دیا ہو آج وہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ہم دکھانے کی بات چھوڑ دے ان کے لئے ٹائمنگ فکس کرتے ہیں وہ ہونے والے میاں بیوی کہیں پارکوں میں ملاقات کرتے ہیں ان کو باقیدہ موبائل کا انتظام کرتے ہیں اور ہماری بہنیں خصوصاً اس بات کو سن لے کہ سب سے زیادہ گنہگار آپ ہو کہ جو آپ خود پوچھتی ہو کہ میرے داماد کا فون آیا تھا کی نہیں آیا تھا کہ میرے ہونے والے داماد بھائیہ کا فون آیا تھا کی نہیں آیا تھا ارے گنہگار ہو اور اپنی بچی کو بھی گناہ میں شریک کرتی ہو اور بات کرانے کے لئے موبائل کا انتظام کرتی ہو جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہو ایک مرتبہ دیکھ لو آپ باتچیت نہیں کر سکتے ہو شادی سے پہلے ہم باتچیت کر رہے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں کتنی کالنگ ہو جائے کرتی ہیں دن میں جس چیزے بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے یہ ہمارے گھر کی حالت بنی ہوئی ہے اور پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے داماد ناراض ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آج بات نہیں کیے خود لگا اگر کہیں گے کیا باتیں کوئی پرشانی تھی آج آپ فون نہیں کیے بے غیرتی کو پیدا کر رہے ہو شرم ہویا کو دور رکھے ہوئے ہو اور دعویٰ کرتے ہو پکے سچے مسلمان ہیں میرے بھائیو جو تین قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جنت میں نہیں داخل کرے گا اسی میں سے ایک شکھ دیوس جہاں والدین کی نافرمانی کرنے والا شرابی ہے وہیں ایک تیسرا سخص دیوس ہوگا دیوس کون ہے وہ سخص ہے جو اپنے گھر میں بدکاری کو دیکھے اپنے گھر میں برائی کو دیکھے اپنے گھر میں کوتائی کمیوں کو دیکھے لیکن سر نیچے کر لیتا ہے مزاک ہو رہی ہے گھر میں کوئی مزاک کر رہا چچا بیٹھے ہیں کہ اپنی بھولنگنے والی بھابی سے مزاک کر رہے ہیں اپنا بیٹھا کوئی دیور مزاک کر رہا ہے سر نیچے کر لیتا ہے کون ہے دیور ہے مامی سے مزاک ہو رہی ہے سر نیچے کر کے بیٹھے ہیں میاما مزاک ہو رہی ہے دیور مامی ہے ان کی ان کی بھابی لگتی ہے رشتے میں یہ دیوس ہیں ایسے لوگ جو اپنے گھروں میں برائیوں کو دیکھتے ہیں اپنے بچی کو دیکھ رہے ہیں کسی اور سے ہسی مزا کر رہی ہے کسی اور سے گفسرا کے کر رہی ہے شادیوں میں دیکھ لیجئے خصوصا ایسے ایسے لباس پہن کر کے ہماری مائے بہنیں ہماری بیٹیاں جاتی ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی نہیں پہنتی تھی ایسے لباس ہم پہناتے ہیں اور خود ایسے لباس کو خرید کر لاکر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لباس پہن کے جاؤ آپ محفل میں چار چار لگا دوگی آپ کے لباس سب سے امدہ رہیں گے اور آپ دیکھ لیجئے حالوں میں جا کر کے شادی حالوں میں ہماری بیٹیاں کس حالت میں جاتی ہے اور ہم خود لے جانے والے ہیں یہ دیوسیت کی صفت ہے میرے بھائیو زناکاری کو دیکھے بدکاری کو دیکھے بےہیائی کو دیکھے اور اپنے سر کو جھکا کر کے اسی پر خوشی کا اظہار کرے یہی دیوسیت ہے میرے بھائیو یہی دیوسیت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے عطا بن رباہ کہتے ہیں میرے اصطاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو مجھے دکھایا تھا پردے کے تعلق سے سنیے میرے بھائیو وہ صحابیہ ہوا کرتی تھیں آج ہمارے گھروں سے پردہ ختم بےہیائی عام ہے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں ایک کالی کلوٹی جنتی عورت نہ دکھا دوں میرے بھائیو چہرے سے نہیں ہوتا ہے تقوی سے ہوتا ہے چہرہ آپ کتنا خوبصورت بنا لو آپ اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفیکٹ نہیں پا سکتے اپنے ان لے سکتے ہو کہتے ہیں کہ دکھا دوں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں یہ عورت ہے جو جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی ہے یہ جو عورت جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا جنتی ہے کہ عمل کیا ہے عمل کیا ہے کہ یہ اس عورت کو مرگی آتی تھی اس عورت کو مرگی آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور یہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی آتی ہے آپ میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری مرگی ٹھیک ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابیہ سن لے اگر تو چاہتی ہے جنت چاہتی ہے تو صبر کرلے بیماری ہے میرے کی بیماری ہے صبر کرلے اللہ رب العالمین بیماری کے وجہ سے اللہ تجھے جنت میں داخل کردے گا اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں دعا کردوں تجھے اللہ شفا دے دے تو میں وہ دعا بھی کردیتا ہوں وہ کہتی ہے صحابیہ ہے اے اللہ کے رسول میں صبر کرلوں گی مجھے جنت چاہیے لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش ہے ایک اعلان ہے اے اللہ کے رسول میرا سن لیجئے جب مجھے مرگی آتی ہے میں بے پردہ ہو جایا کرتی ہوں اس عورت کو دیکھئے میرے بھائیو آج اس صحابیہ کی زندگی سے نصیحت حاضر کریے کہتی ہے اے اللہ کے رسول جب مجھے مرگی آتی ہے مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کس حالت میں ہوتی ہوں میں بے پردہ ہو جاتی ہوں لوگوں کی نگاہیں مجھ پر پڑتی ہے اے اللہ کے رسول میں اتنا دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی آتی ہے میں پردے کی حالت میں رہوں میں پردے میں رہوں لوگوں کی نگاہیں میرے اوپر رہ پڑے آج میری مائے بہنے سن لے آپ کون تھی نبی کے ماننے والی ہو اس نبی کے امت ہی ہو جس صحابیہ کی حالت یہ ہے بیماری میں کہتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری لئے دعا کریے میں بے پردہ نہ رہوں آج بے پردہ ہو کر ہماری بہنیں گھومتی ہیں ایسے ایسے لباس پہن کے گھومتی ہیں ایسے چست لباس پہن کے گھومتی ہیں پردے میں ہونے کے باوجود بے پردہ نظر آتی ہے یہ حالت ہے میرے بھائیو آپ کونسی دنیا میں گزار رہے ہیں کونسی دنیا میں ہماری زندگی گزار رہی ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہو آپ سوچو اندازہ لگاؤ کہ ایک بیمار میں رہنے والی یہ صحابیہ پردے کی دعا کرتی ہے آج ہم پردے میں رہ کر کے بے پردے میں رہنے کی تمنہ کرتی ہیں یہ ہمارے گھروں کی حالت ہے کہاں سے آپ گزار رہے ہو گزار رہے ہیں میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آخر پانچ منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالیٰ نحا آپ کی بیوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتقیف تھے ان کو چھوڑنے کے لئے جا رہے تھے ان کو چھوڑنے کے لئے جا رہے تھے راستے میں دو صحابی کا گزر ہوا اللہ کے رسول نے ان دونوں کو روک دیا ان دونوں کو روک دیا اور روکنے کے بعد اللہ کے رسول نے قصدر لو یہ صفیہ بنت حوی ہے یہ میری بیوی ہے کہاں سبحان اللہ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ پر میں شک کروں کہ آپ غیروں کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں کہاں نہیں شیطان جو ہوتا ہے نا انسان کے انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے ڈر ہوا کہ آپ لوگوں کے دونوں کے دلوں میں کہیں برائی نہ ڈال دے شیطان اس لئے میں بتا دیتا ہوں میری بیوی ہے میرے بھائیو آپ دیکھ لو کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمان جو راتوں میں دوسروں کے ساتھ جو چھوڑ آتا ہوں جو رات ہو گئی ہے میں آپ کے گھر پر چھوڑ آتا ہوں چھوڑنے کے لئے چلے جاتے ہو میرے بھائیو اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ تب بھی ڈرتے ہیں آج ہمارے اندر خوف ہو ہیا نہیں شرم ہو ہیا نہیں چھوڑنے کے لئے چلے جاتے ہیں دوسروں کو یہ حالت ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے گھر سے باہر اور اچھے انداز میں سج بن کر کے دج کر کے نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو پائیں اور لوگ اس کی تعریف کریں تو سن لو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ایسی عورت زانیا ہے ایسی عورت بدکار ہے میرے بھائیو ہماری بیویاں ہیں یا جو بھی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہیں ان ماں و بہنیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں شہروں کے لئے تو نہیں کرتی ہیں لیکن کہیں پیکنک پہ جانا ہو کہیں شادی بیعہ میں جانا ہو ایسے ایسے خوشبو کا استعمال کر کے نکلتی ہے جس سے اللہ کی پناہ میرے بھائیو کیا اپنے گھروں میں آپ خود ذمہ دار ہو میں آخری بات یہی کہوں گا کہ آپ ذمہ دار ہو کہ اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا ہم سے سوال کرے گا ہمیں جواب دینا ہوگا اس کے لئے تیاری کرو اور اپنے گھروں کو بے غیرتی جو ہمارے گھروں میں بے شرمی جو ہمارے گھروں میں عام ہو چکی ہے ان گھروں میں شرم ہویا کو عام کرو بے حیائی کو دور کرو اور شرم ہویا جس طرح صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتی تھی اور دیگر لوگوں کے ہوا اندر ہوا کرتی تھی وہی صفات وہی صفات ہمارے اندر بھی اللہ رب العالمین تو ڈال دے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے بار الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں شرم و حیاء کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کے اندر بھی شرم و حیاء پیدا کر دے بے غیرتی اور کا جو جناجہ ہے اللہ ہماری گھروں سے نکال دے اللہ رب العالمین جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین سارے لوگوں کی خطاہ و گناہوں کو معاف کر دے اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھوں کو قبول کر لے اللہ رب العالمین ہمارے صفحوں میں اتحاد پیدا کر دے میں جمعیت اور جماعت کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مجھ ادنا طالب علم کو جس کو ابھی سیکھنا ہے بہت کچھ جاننا ہے موقع دیا کچھ کہنے کا علم کا شکر گزار ہوں اور خصوصاً شیخ فاروق عمری صاحب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اور اس مجلس میں بلایا اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بٹنے کو قول برمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ